ایک ایسی نو تک کرسنا پوری پٹا کا بائی پاس باطلی پترہ اور دھانا پور کے بیچ جس دن ہم اٹھارمہ دن جس دن میں ڈوب رہا تھا کون جگہ تھا وہ گولہ کے بعد جو گئے تھے گولہ اتنا پہلی نہیں نہیں نیپالی نیپالی نگر ایک وقیل صاحب بیچارے نے ہمیں کہا ادھر مجھائی ہم نے کہا کھانا تو پہنچے گئے نیپالی نگر اور رالیم نگر میں ستائش دنوں تک پانی نہیں نکلا کرسنا پوری بیعات تک پانی نہیں نکلا جللہ کے زندگی تباہ کر دی بجار سمیتی جب ہم آ رہے تھے تین تین بار تریکٹر دو دو بار جیسی بھی لوٹا نہ پڑا گندگی تباہ کر دی آدمی کو زندگی نہیں تھا سات ہزار چھاتروں بہنوں کا رسکیو ہر لوگوں کو گھر پپو ایک سڑھا ان لوگوں کے سامنے پیر کی دھولی میرے پاس کچھ نہیں نہ میں ایمیلے نہ ایمپی نہ میرے پاس پیسہ صرف بیٹا ہونے کا فق ایک سیبک ہونے کا فق ایک زندگی جینے کا فق تعلیمت بجائی بھائی انسانیت کا فق مانفتہ کا فق ایک ماں کا آنسو ایسے میس آتا گیا پرستیتیاں بات کرتی گئی پپو کو ہمیں لوٹنا تھا ڈاکٹر ریتیس نے مجھے پھونگیا ہم رازگی سے گئے تھے جہاں بچیوں کا بلدکار ہوا تھا اگارہ لڑکینی کی میرا سیبہ آسرم چھوٹ رہا تھا دوسرے دن ڈاکٹر ریتیس نے مجھے کہا بھائیہ ہم لوگ برباد ہو گئے مجھے بشواس نہیں ہوا کونے لگے پھون پہ بولا چالیس ساکی محسین بھائیہ ڈوب گیا ہمیں آنس ترج ہوا جب ہم چلے صبح میرے پرین کو ڈیوٹ کر دیا گیا بنا رہا تھا پہلے پپو نہیں آئے گا پہلے ربی سنکر پہنچے گا جب سام میں لوٹے تو پانی دوب گئی اپیس دین اور آج تک پٹنا ہوش نہیں کیا تیس سال پٹنا پیچھے چلا گیا تیس سال پٹنے سپنے دیکھنے بند کر دیئے جنہوں نے ڈبایا انہیں اسے پرموشن دی جنہوں نے ڈبایا انہیں اسے سببان دیا ہم چاہتے ہیں انکوائری ہائی کورٹ کے بینچ کے تحت تیس ہزار کرو روپیے دولاک انتھانوے ہزار کرو روپیے ایک نیم بنا تھا جھو کی جھوپڑی کے لیے دو سا تیتیس سنٹی میٹر زمین دے کر کے ون کے بی کا گریبوں کو بسانے کی بات بھینڈرز کو ایک پورے بیہار میں ایک لو بنا تھا سپریم کورٹ کے آؤڈر پر کہ ہم ایک ہر بھینڈرز کو سمان بھینڈر جھوڑ بنایں گے اس بھینڈر جھوڑ تو بنا نہیں اس کی زندگی حرام کر دی بعد میں ایک آؤڈر نکالا میں دو سا تیتیس میٹر سنٹی میٹر زمین نہیں دے سکتا ہوں اور نہ تین ڈیس میٹر زمین میں بھی ہر گوہ میں دے سکتا ہوں وہ آؤڈر ہم لوگ کے پاس تیسے چیز ہاؤزنگ کمیٹی ایک لاؤ ایک کانون پاس کیا اور اس کانون میں سترہ پرتیسٹ ایس ٹی ایس ٹی کو جمین دینے کی بات آئی اور ویکر سیکشن کو کسی بھی جات کے ویکر سیکشن کو لگ بھگ ستہائیس پرتیسٹ ایک دسمیل زمین نہیں ملی سبھی ہاؤزنگ کمیٹی کے زمین پر پپو یادہ مافیا پپو ڈی ایم مافیا پپو اپرادھی مافیا پپو دلال مافیا پپو نیتا مافیا ہماری ہمیں زمین ملی جسے شیوریس کا پتہ رہی تھا جس کے پاس نقصے نہیں تھے جس کے پاس پٹنا کے عام لوگوں کے بھی چندہ رہی تھی انہیں لگ رہا تھا پٹنا تو میرا بھپوتی ہے جائے گا کہاں یہاں تو بیدے پی کا گھر ہے بیپس کو لگتا تھا پٹنا میری بھپوتی نہیں ہے مجھے گھونٹ نہیں دیتا ہے پٹنا کو نہ مرنے دیا نہ جینے دیا پٹنا کو چھوڑ دیا اسی لیے یہ سوال ہے یہ آپ دس ہزار کرو روپیا موافجہ آپ آپ انکواری کریے جو پتہ دی کاری اندھال ہے اس کو سسپنڈ اور ڈیسار سوسیل موڈی کو برخواست کریے اس کی پاس سوسیل موڈی اسے راجلتی میں رہنے کا حق نہیں ہے بے سرب اور بے ہایا چوٹ کرتا ہے یہ کبھی جینیو پر بیپ کھانے کی بات کبھی اسے سرب نہیں ہوتا جینیو کا ہر کام اچھا نہیں ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن جو اچھا کام ہوتا ہے سماج کا ہر تب کا ایک جینیو سے انہیں اتنے پریشانی ہوتا ہے جس دن ہر راج میں ایک جینیو بنے گا تب کیا ہوگا یہ اس کو سمجھتا نہیں اور یہ کہتا ہے وہاں کونڈم جاتا ہے سوسیل موڈی جی پورنیا کا کیسری بیدھائیت بھول گئے جس کی حقیات کر دی گئی آروم لگے تھے سوسیل موڈی جی آپ جباب نہیں دے سکے سوسیل موڈی جی چین میں آنند ہو مینیسٹر سوسیل موڈی جی باتھ روم میں آپ کے بجے پی دیتا آپ چھات کو اینا مد دکھائیے چھات گنڈا نہیں ہوتا ہے چھات نرمان کرتا ہے گنڈا بناتا ہے نیتا یوگا گنڈا نہیں ہوتا ہے نرمان کرتا ہے یوگا کو گنڈا بناتا ہے نیتا استعمال کرتا ہے آپ اپنے لیے اپنے پارٹی کے لیے پورا کا پورا است میں دھوبا ہوا نیتا اینا دکھاتا ہے جینیو ہم کیسے جیئے گے کیسے رہیں گے آپ تائمت کریے یہ بات کل انہوں نے ٹویٹ کیا مہاراستہ پر بالا صاحب تھاکرے نہیں ہوتے تو بی جے پی کا نرمان نہیں ہوتا سر اٹل جی اور اپانی جی کے سمائے بالا صاحب تھاکرے ایک بڑی طاقت تھی ان کے بیچاروں میں کھرے ہوڑے کی انہوں آنگ دکھا مانی پور میں چھے سو بھوٹ ملی تھی بی جے پی کو اور ماتر تین مہنے کے اندر ستہ بنا لیا ماتر چھے سو بھوٹ ملی تھی یہ ٹویٹ وہاں کرتے ہیں یہ سیکل یادرہ وہاں کرتے ہیں انہیں راج اندر نگر کے بچوں کی امید نہیں دکھتا انہیں کنکرباک کی امید نہیں دکھتا یہ لوگ ہیں یہ بات کرتے ہیں سوسیل نتیس کمار تین مدہ سوسیل موڈی کو ایک صرف ٹویٹ مدہ بیہار مدہ نہیں بیپکس کو کوئی مطلب نہیں وہ ایسا آرام کے زدگی چاہتا ہے ٹویٹ فارم ہے استعمال کرنے کا ٹویٹ فارم آئیں گے مسافر کے طرف اور جب آئیں گے کبھی تو پھر ٹویٹ کریں گے جین یو پہ جھگی جھوپری ٹوٹ رہا ہو بیپکس کے موہ سے آواز نہیں کرتا ہو کوئی بھوک ہر تال پر بیٹھیں گے کوئی استھاپنا دیوست منائے گا بلڈوجر سے جھوپریوں کی ماں اور بیٹیوں کی سپنے توڑ دیے جائیں گے موہوں کے پیت میں درد نہیں ہوتا لڑائی اسی لیے آپ کے جن میں اسی لیے آج یہ جن کرانتی مار جن کرانتی ایک بدلاؤ ایک اتحاس ایک ویسا اتحاس جو پپو یادہ پانچ مدو پہ کہہ رہا ہے پترکار دی سب سے پہلا اتحاس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس دن جاپان کے طرح کوئی وقتی ہر وقتی سے ملنے کی تیاری کر لے کسویر سے کنیا کماری ہمیں سیبک بننا ہوگا ہمیں نوکر بننا ہوگا ہمیں بیٹا بننا پڑے گا ہر آدمی کو راجہ کے طرح جدہ کرنا پڑے گا ہر آدمی کو بھگوان کے طرح محسوس کرنا پڑے گا میں پہلا کام کروں گا جن دن بیہار میں آؤں گا پپو یادہ ہر آدمی سے نیک تونے بیہار کا انتین بکتی بیہار کے سختہ کا مکمنتری اور بھگوان ہوگا اور بیہار کا مکمنتری بیہار کے انتین بکتی کا سیبک اور نوکر ہوگا یہ پہلی ذمہ داری پپو یادت کی تیہ ہوگی اور یہاں سے اتحاس تیہ ہوگا کہ بھارت کے نتاؤں کا آجنم کیسا ہونا چاہے دوسری ذمہ داری سب سے بڑا لوگوں کے ہر لوگوں کے بھیتر میں در اور ابحاؤ کی زندگی ہوتی ہے ایک طرف ابحاؤ اور دوسرا طرف در ہمیشہ اسکول کا در اسپتال کا در سی او کا در نیتا کا در بیٹو کا در تھانے دار کا در سیبھائی کا در ایم بیہائی کا در جس کی جمعیداری جو نہ ہو اس کا بھی در ایدھگاری چیک نہیں کرنا ہے دروگا کوئی ایم بیہائی کی جمعیداری ہے تب وہ چیک کریں گے ہماری زندگی میں پل پل پردیش صبح اُڑھتا ہے تو کوئی ایک زندگی بھر کی کمائی کا ایک زمین کھڑیتا ہے وہاں کوئی مافیا نیتا اور اپرادھی پدادھکاری مل کے وہاں پریچہ گراتا ہے وہاں ڈر شیو کے یہاں گیا تو اس کی کاغذ گائے اور دس سال سے کسی مافیوں کا کاغذ شروع ہے وہاں ڈر میں نے کہا میں پہلا آدمی ہوں گا کہ بیہار میں سب ہی طرح کا انکم ٹیکس آتے ہی تین مہنے کے اندر کوئی بھی ٹیکس بیہار میں نہیں لگے گا صرف وہ تعلیمت بجائی جو لوگ بینک میں روپیہ جمع کریں گے ہمارا ٹیکس صرف اس پر ہوگا دوسرا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا کسی نہ تو نیتا ٹیکس نہ تو گنڈا ٹیکس نہ تو مافیا ٹیکس نہ پدادھکاری ٹیکس نہ میڈیکل ٹیکس نہ اسکول ٹیکس رات کے دو بجے ٹھون آگیا سلے بس بدل گیا سنیتیس سو روپیہ بھیر دو کپڑے بدل گئے سنیتیس سو روپیہ بھیر دو ایک ایک دن صرف سال کا ایک دن سرکار اور کوئی وقتیام آدمی کے زندگی میں پرویس کرے گا آجادی دیں گے جینے کا آجادی دیں گے مسکرانے کا آجادی دیں گے بھگوان بننے کا آجادی دیں گے مکمنتری کے سپنے کا کوئی تھانہ کسی کے گھر پہ نہیں جائے آجادی دیں گے چندی گھت کے طرح آجادی دیں گے کسی کے زندگی میں کسی کو پرویس نہیں کرنے کا نہ کوئی نیتا نہ کوئی معافیہ نہ کوئی اپرادی نہ کوئی دلال نہ کوئی پدادی کاری زندگی دیں گے ایک مہنے کے اندر آبھو اور در میں جینے نہیں دیں گے کوئی در نہیں نہ ہندو مسلمان کا نہ ہرکشن کا نہ ایسٹی ایسی کا نہ بیٹ پر دھور بٹ کا نہ جات کا ہر آدمی جیے گا ویسا بہار اس کے لیے تیس سالوں کا بہار نہیں ہم سے پوچھا آپ آتے ہی کیا کروگے میں نے کہا آتے ہی سب سے پہلے پہلا سنگھنے چھے اپرادی مافیا دلال پدادکاری اور نیتا جو لوٹے ہیں پندرہ دنوں کے اندر وہ سمپتی کا جواب دے سولما دنوں کی ساری سمپتی ٹیک کر دیں گے گوہمنٹ سے اور توٹل پیسہ ڈائی بھٹ کر دیں گے اسکول اور اسپتال ایک دلیمت مجھے دوسرا مجھ سے پوچھا کیا کیجئے گا میں نے کہا پتنی کا روم چھوڑ دیں گے گھر چھوڑ دیں گے باہر پیچھے اوپر گاری آفیس ہر جگہ سی سی ٹی بی کیمرہ ہر شرط پر اور اس کا منیٹرنگ پتنا جہاں چھے سا لوگ جپان کے طرح ہر ویفتی کو واج کرے گا اگار اکھارو 33 ساپ لوگوں کو کون دکھی ہے کون پریشان ہے کون دلال ہے اور اس روم میں بارہ بھجے کے بعد صرف پپو یادب جائے گا نہ کوئی ڈی جی نہ کوئی چیف سیکریٹری نہ کوئی منتری نہ کوئی نیتا سیدھا پپو یادب سے وہ جورے گا صرف وہ چھے سو آدمی پپو یادب کو رسان کون کون ہوا پہلا دوسرا ڈبل سوپ بدہ دکاریوں کا تیسرا بارہ بجے رات تک بیہار کا ہر سہر کھولے گا ایک لڑکی اکیلا ہر سہر کے کوستہ اور کیفی بین سی سی ڈی سے اپنا کام کر کے کافی پی کے نکلے گی اور ایسکوٹی پر اپنا گھر جائے گی جس دن اس لڑکی کو کسی نے دیکھ لیا یا تو میں سوسائٹ کرلوں گا یا تو اتحاس لکھ دوں گا اسی دن یہ بیہار ہوگا میں کالی بڑانے کے لیے منع کرتا ہوں لڑائی ہے میری لڑائی ہے حفاظت کی لڑائی ہے اس کے ازادی کی لڑائی ہے گریبی جیسے ڈر کی لڑائی ہے اس مافیا اور اپرادیوں کے سمراج کو نست و نابت کر دینے کی لڑائی ہے اس ہنکاریوں کے خلاف جہاد کی جد کی جو عام آدمی کو ڈھڑاتا ہے عام آدمی کو جینے کی آزادی ملے گا چائے والے کو موٹا سائکر والے کو لکھتا والے کو جھوپنی والے کو ایک چھات کو ایک یوت کو بدلے گئے کہاں ہمیں چاہیے انکاری بزلی بیل کم کرو گریب پردیش پر مت تھوپو زمین کا ہالڈی ٹین پرسنٹ کم کرو ہر گریبوں کو پانچ دس میں زمین جھوپڑی کو دو سک پچیس سنٹی میٹر آپ انتیم سال میں سپنا دکھانا سرو کرتے کبھی جیبکا دیدی نتیزی جیبکا دیدی یادی آپ کے آگے نہیں بیٹھی تو آپ کے بھاسن میں ایک لوگ بھلا لوگ نہیں ہوا صرف جیبکا دیدی آپ کے بھاسن میں ہوتی ہے اور آپ نے جیبکا دیدی کو استعمال کیا بھونٹ کے لیے آپ نے بیل گیٹس کو آج سے چار دن پہلے جیبکا کے سوال پر آئیٹین کے دوارہ پروسہ یہ ہے بیہار نتیز تمہار میرا آپ سے پہلا سوال کیا جیبکا دیدی یادیبکا میں کام کرنے والے کسی ایک لوگوں کا کہیں ریشتر پر سنگنیچر ہے آسکر کچھ آپ نے ایک کاغذ دیا جیبکا کو ایک کروٹ جیبکا کی دیدی کو آپ نے بھونٹ کے لیے استعمال کیا چار لاکھ ساتھ ہجار پیچر کو چھے لاکھ چھے ہجار روپیے سے نو ہجار کر کے بھونٹ کے لیے استعمال کیا تولہ میت نیامیت بکاس میت روسائیہ جب چنو آتا ہے تو آپ ایک لولی پو پھر کہتے ہیں نوکنی چنو آتے کہیے گا چنتہ مت کریے آج تک آپ چار سالوں میں تین بار ایگزام دلا کر کے کسی بچوں کی زندگی برباد کر دیئے یو پی ایسی بی پی ایسی ایس ایس ای کیا حال کیا آپ نے بچوں کا جس دن پپو یاد ابائے گا سب سے پہلا دن ہوگا وہ تین مہنے کے اندر ایگزام پندرہ دن کے اندر ریزلٹ بیس دن کے اندر کوئی نیو اجید سمویدہ نے پرمانٹ نوکنی پہلا روزگار روزگار نتیس کمار یہ کیا ہے میرین ڈرائیب ایک آرہو سو کروڑ کا ٹینڈر ہوا پانچ ہزار آرہ سو کروڑ کا ٹینڈر لے گیا ایک کونہ نہیں بنی نتیس کمار ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس رو نے کہا کہ اس میوزیم کی جورت نہیں تھی آٹھ سو باسٹ کروڑ کا ٹینڈر ہوا پونے چار ہزار کروڑ لے گئے نتیس کمار ابھی آپ نے ایمیل سی کا آپ نے چاہ بھی دیا ہے 21 کروڑ کا ٹینڈر 68 کروڑ لے گئے 10 کروڑ کا ٹینڈر 100 کروڑ ایسٹیمیت گھوٹا کیا ہے یہ پابلک کا ٹھیکے دار اور ماں پھیا کو نہیں دوں گا میں یہاں ہوں گا 10 کروڑ کے ٹینڈر کو انتر سے ایمی کیا ہوا بے روزگار لڑکا جس کے پاس تو نہیں ہے جس کے پاس کاریکٹر سٹیٹیٹ ہوگا تین ناکھ سے بیلو آف پوڑٹی لین کا سٹیٹیٹ ہوگا اور انتر سے ایمی کا سٹیٹیٹ ہوگا آئیں گے پچیس سے پچاس لاکھ کی نوکڑی پپویادر روزگار اس کو دے گا کوئی ٹینڈر نہیں ہوگا وہ آگے دے گا ہم ایک بھی مافتہ کو ٹینڈر نہیں دیں گے ہم سو کلوڑ کا ٹینڈر نہیں کریں گے ہم بالو کا ٹینڈر بحار میں تین ہزار کروڑ کا بند کریں گے ہم بالو کا ٹینڈر جیلا میں تین سا کروڑ کا بند کریں گے توٹل ٹینڈر ہم پرخند میں لے جائیں گے اور بیروزگار جو انتر سے ایمے والا لڑکا جیس ذات کا ہوگا ہم اس کو پچیس سے پچاس لڑکا جون بانٹیں گے اور سی بیروزگار لڑکے کو دیں گے دوسرے کو دینے کی آزادی چھیل لیں گے جو معاف شاگری کرتا ہے جو حقاب دکھاتا ہے یہ لڑائی ہے پپویادر کی ہم ٹیچر لیں گے لیکن جو جنگنہ میں آپ ٹیچر کو لگا کہہ لانس دیتے ہیں اس کو ہم روکیں گے اور ٹیچر کا جنگنہ کا کام درودگار لڑکے کو دیں گے تاکہ ہر منہ اس کے پاس پیس آجا